السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامات قیامت کے زمن میں آج دوسرا درس ہے قیامت سے متعلق کفار بڑے بے خبر سورے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو انہیں ترقی اور آنبان اور شان و شوقت ملی ہوئی ہے اور یہ سب پر بڑے خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مومنین سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو کافروں کی دولت پر رشک نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا تم اس کی طرف نہ جانا کیونکہ وہاں اتنی سخت جنگ ہوگی کہ نائنٹین نائن فیصد لوگ مارے جائیں گے اسی طرح یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو پیشنگوئی اور ساتھ تنبی کا مقصد ہمارے امتحان لینے کون ہے جو حضور کی فرما برداری میں سونا حاصل کرنے سے باز رہتا ہے قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی ظہور دجال کا ذکر کرتے ہوئے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت سے اختیارات دے گا وہ بارش برسائے گا کھیتیاں اگائے گا مردوں کو زندہ کرے گا حتیٰ کہ اس کے ساتھ جنت اور جہانم بھی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جھوٹ کی کسرت دھوکہ اور فریب کی کسرت خیانت اور بے ایمانی کی کسرت حرام کی کسرت شراب اور زنا کی کسرت ناج گانے اور راگ رنگ کی کسرت اریانی اور بے ہجابی کی کسرت قذاب اور دجال لیڈروں کا پیدا ہونا گمراہ ملہد اور بے دین حکمرانوں کا مسلط ہونا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت اور قرب قیامت کی نشانیاں مومنین سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں امت کو یاجوج ماجوج کے خروج کا بتانا خصف کا بتانا دخان کا بتانا مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دابت الارد کے ظہور کی خبر دینا اور کتنی علامات ہیں جو حضور نے اپنی اس امت پر کرم اور رحم فرما کر بتا دیا حاصل کلام علامات قیامت کے بارے میں اتنی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو آگاہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فتنوں میں اپنے آپ کو اپنے دین کو اور ایمان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں بھی پیشنگویاں فرمائیں یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد حضور کی قیادت میں مچرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا اور سب سے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کی خلاف سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا مورکہ بدر سے لے کر قتال دجال تک حضور نے چار اہم فتوحات کی پیشنگوئی فرمائی جس کا مفصل ذکر کرنا میں یہاں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگ جزیرت العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں سے فتح کر دے گا پھر تم اہل فارس کے خلاف جہاد کرو گے اللہ اسے بھی فتح کر دے گا پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے اللہ اسے بھی فتح کر دے گا پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے اللہ اسے بھی فتح کر دے گا صحیح مسلم جزیرت العرب کی فتح سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف غزوات اس زمن میں ہوئے اور جزیرت العرب فتح ہوا اور آپ کی یہ پیشن کوئی آپ کی حیات مبارکہ میں پوری ہوئی اور مدینہ مکہ جدہ تائف ہنین رابو یمبو خیبر مدائن سالح تبوک تومت الجندل ایلہ یمامہ بحرین اومان حضر موت سنا مختلف علاقے نجران جزیرت العرب سارا کے سارا سلطنت اسلام میں داخل ہو گیا اور بعض سلطنت فارس کا حصہ اگر تھی جزیرت العرب متعدد غزوات کے نتیجے میں فتح ہوا لیکن حدیث شریف میں آپ نے اختصار کے ساتھ صرف جزیرت العرب کی فتح کا ذکر فرما دیا فارس کی فتح اہد فاروقی میں مختلف لڑائیوں کے بعد فارس بھی فتح ہوا گویا آپ کی یہ پیشن کوئی اہد صحابہ میں پوری ہو گئی یاد رہے کہ حضور کی بیست مبارک سے پہلے یاد رہے کہ حضور کی بیست مبارک سے پہلے فارس اور روم ہی دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھی اہل فارس کا مصبتہ آتش پرستی اور یہ مجوسی کہلاتے تھے اسلام سے پہلے سلطنت فارس میں کئی علاقے شامل تھے جزیرت العرب اور یمن ہیرہ حمدان کرمان ریخ خزوین بخارہ بسرہ قادسیہ اسفحان خوراسان تبریز آزربائیجان ترکمنستان سمرقند بقارہ ترمز اور وسط ایشیا کے بعض دیگر ریاستیں جنہیں ہم سیرت عمر رضی اللہ عنہ میں کور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان پرباد ہوئی ہے فارس کے بادشاہ کسرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسرہ ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسرہ نہ ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے پھر روم کی فتا کی طرح آتے ہیں کہ حدیث شریف میں تیسرے نمبر پر روم کی فتح کی پیشنگ ہوئی کی گئی جس طرح جزیرت العرب کی فتح متعدد غزوات کا نتیجہ تھی اور فارس کی فتح کے لیے بھی مسلمانوں کو کئی جنگیں لڑنا پڑھی اسی طرح روم کی فتح سے پہلے ہوں گی جن میں سے بہت سی ہوگی بارال یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ مبارک میں فارس کی طرح روم بھی دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی اسی طرح سقوط روم سے قبل جنگ کے زمن میں مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر کسی مشترکہ دشمن سے لڑائی کریں گے اور انہیں فتح حاصل ہوگی دونوں آپس میں مال غنیمت تقسیم کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹیلوں والی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے جہاں ایک عیسائی کمانڈر کھڑاؤ کر اعلان کرے گا کہ صلیب غائب ہوئی ایک غیرت مند مسلمان کمانڈر اٹھ کر اسے تھپڑ مارے گا جھگڑا بڑ جائے گا جس کے نتیجے میں عیسائی صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اسی عیسائی ممالک اتحاد قائم کریں گے گھمسان کی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کا سارا لشکر شہید ہو جائے گا اور عیسائیوں کو فتح ہوگی پھر سقوط روم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مورکہ روم ہی وہ آخری جنگ عظیم ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی علامتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا یعنی علاماتیں کبیوں ہیں کہ شامی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور وہ عیسائی لشکر شامی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے شام پر حملہ آور ہوگا شام کے شہر حلب سے کے قریب اعماق یا دابق کے بقام پر میدان جنگ ہوگی جنگ سے پہلے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر شامی مسلمانوں کی مدد کے لیے اعماق یا دابق پہنچے گا تو عیسائی کمانڈر مدنی لشکر کے کمانڈر سے کہے گا تم شامی لشکر سے الگ رہو ہم صرف انہی سے لڑونا چاہتے ہیں مدنی لشکر کا کمانڈر کہے گا واللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے چنانچہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہمسان کی جنگ ہوگی مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر یعنی ون تھرڈ لشکر جنگ میں قتل ہو جائے گا جو اللہ کے ہاں بہترین شہادت کا درجہ پائیں گے ایک تہائی لشکر میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ جائے گا اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا باقی ایک تہائی لشکر فاتح ہوگا جسے اللہ تعالی باقی ایک تہائی لشکر فاتح ہوگا جسے اللہ تعالی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا شام میں عیسائیوں کو شکست فاش دینے کے بعد مسلمان عیسائیوں کے روحانی مرکز روم پر چڑھائی کریں گے بری اور بحری دونوں محاذوں پر جنگ ہوگی بحری محاذ پر قسطنطنیہ کے مقام پر جنگ ہوگی بارال اس جنگ میں ستر ہزار مسلمان شریک ہوں گے آگے بڑھتے ہیں مسلمان روم کی فضا کے بعد ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہیں دجال کے خروج کی خبر ملے گی اور وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر شام کی طرف دوڑ پڑیں گے جو کہ دجال کے خلاف مورکو کا میدان ہوگا ظہور دجال سے قبل حضرت امام مہدی کی خلافت قائب ہو چکی ہوگی لہذا سقوط روم کا مورکہ انہی کی قیادت میں سر ہوگا سقوط روم کے بعد پھر یہ چوتھا مرحلہ دجال والا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ دجال ظاہر ہوگا ساری دنیا کی یہودی کافر اور منافقت کے ساتھ مل جائیں گے صرف ایران کے شہر اسفہان سے ستر ہزار یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے دجال مکہ اور مدینے میں داخل نئی ہل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی مکہ اور مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرہ مقرر فرما دے گا مکہ مدینہ کے علاوہ دجال ساری دنیا میں چکر لگائے گا جب شام کے دار الحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں غوطے کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا خون ریز مورکہ ہوگا ابھی دجال دمشق میں ہی موجود ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دجال کا تعاقب کریں گے اور لط کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے یہ ہیں وہ چار فتوحات جو حضور کی بیست مبارک سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام کے جہاد تک ہونے والی تمام جنگوں پر محیط ہے دو فتوحات کا تعلق اہت صحابہ اور تابعین سے اور دو فتوحات قیامت کے بلکل قریب کے زمانے سے حدیث شریف میں مذکورہ فتوحات کے علاوہ جنگوں کے حوالے سے ایک اور اہم پیشنگوئی یہ بھی ہے کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ بیت المقدس یا بیت المقدس آباد ہوگا جس کے بعد مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا مدینہ کی بے آبادی کے بعد بڑی جنگیں شروع ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا جیسا کہ سنن عبی دعوت کی روایت پر آتا ہے اس حدیث شریف کے آخر میں جن دو جنگوں کا ذکر ہے ان کا تذکرہ میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں یعنی سقوط روم اور قتل دجال بارال کچھ اور باتیں ہمارے سامنے یہ آتی ہیں کہ بیت المقدس والمسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا ممکن ہے کہ اسے دارالخلافہ بنا لیا جائے اور یوں اس کی رونق پڑ جائے اس کے مقابلے میں مدینہ منورہ کی رونق کم ہو جائے بیت المقدس والمسلمانوں کی قبضے کے بعد قرب قیامت کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو بلا آخر سقوط روم اور قتل دجال پر ختم ہوگا دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج کی قتل غارت اور خوریزی کا فتنہ پیدا ہوگا لیکن اس فتنے میں مسلمانوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی مسلمان تو اس قوت کے متحمل نہیں ہوں گے کہ یاجوج ماجوج سے ٹک کر لیں پر اللہ تعالی جس کی فوجیں اتنی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وَمَا يُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو سوائے اس پروردگار کی ذات کے اس کی فوج کو کوئی نہیں جانتا تو عیسیٰ علیہ السلام اس باری تعالی کے حکم کے مطابق اہل ایمان کو کوہیتور پر لے جائیں گے کہ جو باقی بچیں گے وہ ادھر ادھر قلوں میں آپ کو اپنے آپ کو بند کر لیں گے تو بعض روایتیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دیکھیں امام عبید آود اس کو روایت کرتے ہیں کہ مسلمان اور رومی یعنی عیسائی یہ مل کر دونوں ایک دشمن سے لڑیں گے اور اہل روم اہد شکنے کے بعد تمہارے مقابلے میں اسی جھنڈوں یعنی ہو سکتا ہے اس سے مراد اسی ممالک ہوں ان کی فوج لے کر آئیں گے اسی طرح امام عبو داود نے حضرت حسان من عطیہ کے حوالے سے اس جنگ کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ جنگ میں شریک مسلمانوں کی ساری جماعت کو اللہ شہادت سے نوازے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان نڑا ہی نہ ہو جائے ان کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا آوہ ایک ہی ہوگا یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح فرات کے ایک سونے کے پہاڑ کے نمودار ہونے کے بارے میں جیسے درس کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی طرف پھر لوگ چل پڑیں گے اور اس پر شدید لڑائیاں ہوں گی اور نینیانوے فیصد لوگ ان لڑائیوں میں مارے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چل کر ہم بلا شبہ آنے والے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں باقی تمام تدبیروں اور تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکامی اور نامرادی کا راستہ ہیں آدیس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو انفرادی فتنہ اور ایک اجتماعی فتنہ انڈیویجولسٹک فتنہ اور کلیکٹف فتنہ انفرادی فتنہ وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اس کے خاندان سے انفرادیات سے ہے مثلا انسان کا انفرادی طور پر برے آمال کا ارتکاب کرنا چوری ڈاکہ قتل اوریانی فہاشی زنہ یا اس کے خاندان کا انفرادی فتنوں سے براستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آدمی کے لیے اس کے بیوی اس کے مال اس کی جان اور اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے یعنی کہ آزمائش ہے نماز روزہ صدقہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ان فتنوں کو مٹا دیتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں انسان کے لیے ایک آزمائش ہے خوشی غمی دکھ سکھ عمارت غربت صحت بیماری کاروبار اہدہ آل اولاد حتیٰ کہ اس کی اپنی جان میں انسان کے نیک عمال نماز صدقہ روزہ خیرات مختلف اسکار تلاوت قرآن والدین سے حسن سلوگ سنہ رحمی یتیموں بیواؤں کی ستپرستی رزق حلال قبیلہ گناہوں سے بچنا اور عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر وغیرہ ان فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان الحسنات یدھبن سیئیات بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں سورہ ہوت آیہ نمبر ایک سو چودہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض آہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کی نیکیاں بعض گناہوں کو اپنے آپ ختم کر دیتی ہیں مسئلہ ارشاد مبارک ہے کہ پانچ نمازیں جمعے سے جمعے اور رمضان سے نمزان درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک آدمی کبیرہ سے بچتا رہے صحیح مسلم کی روایت ہے آئیے اجتماعی فتنوں سے بچنے کے راستے پر دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنی کمانے توڑ ڈالنا ان کے دھاگے کاٹ دینا اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور ابن آدم یعنی حابیل کا طرز عمل اختیار کرنا یاد رہے کہ حابیل قابیل یہ دو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی حابیل متقی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی قبول نہ ہوئی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا حابیل نے جواب دیا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا چنانچہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حدیث شریف میں حابیل کے اسی طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح یہ ترمیزی شریف کی روایت تھی اسی طرح خبردار ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ خبردار جب فتنے ظاہر ہوں اونٹوں والا فتنوں کی جگہ چھوڑ کر اونٹوں کے باڑے میں چلا جائے جس کے پاس بکریوں وہ بکریوں کے باڑے میں چلا جائے اس کے پاس کھیتی باڑی کی زمین ہو اپنی زمین پر چلا جائے ایک آدمی نے ارس کیا جس کے پاس اونٹ بکریوں اور زمین نہ ہو وہ کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریوں ہیں جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چھوٹیوں یا وارش کے میدانوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو محفوظ کرے ابن ماجہ کی یہ روایت اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے اس وقت ان کی پکار پر لب بیک کہنے کے بجائے تیرے لیے بہتر ہے کہ تُو درخت کی چھال چبا کر ترہائی میں جان دے دے تو اجتماعی فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو خواہ کیا شہی تنگی تکلیف اور فاقہ کشی کی زندگی اختیار کرنی پڑے کرنی چاہیے حتیٰ کہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے جان تک قربان کرنی پڑے تو کرنا چاہیے اجتماعی فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کی جگہ چھوڑ دینا اور ایسی جگہ رہائش اختیار کرنا جو فتنوں سے دور ہو یہ اجتماعی فتنوں سے بچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک راستہ بتایا ہے آئیے ذرا بعض حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق فتنوں کے ظہور یعنی ظہور الفتن سے ہے اللہ تعالی ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ اکرام سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو صحابہ اکرام نے ارز کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کی قطروں کی طرح گرتے دیکھ رہا ہوں اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے کتاب الفتن میں اسے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے اسی طرح حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت عرص ابن مالک کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھی ان کا شکواہ کیا تو حضرت عرص ابن مالک نے فرمایا کہ سبر کرو تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملوگے میں نے یہ بات تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی جس روایت کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتر میں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرف آتے ہیں جس میں شدت کا ذکر ہے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ انسان یہ تمنا اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے مسائب و آلام سے تنگ آ کر کرے گا اسی طرح حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے تین فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفتن و اشراط السا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتیں بتانا اور برائی سے ڈرانا واجب تھا اس امت کی ابتداء میں تو آفیت ہے لیکن آخری وقت میں ایسی ایسی مسئیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنائے گا یعنی پہلے فتنے میں اضافہ کر دے گا مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا پھر دوسرا فتنہ آئے گا اور مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا لیکن وہ بھی گزر جائے گا پس جسے جہانم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہوئے سے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کرنا پسند ہو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا کھڑا شخص سے چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص دوسرے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتر میں اور فتنوں کی شدت کا عالم وہ تو میں آپ سے پچھلے درست میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی صبح کو مومن تو شام کو کافر ایک آدمی شام کو مومن تو صبح کو کافر اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب مشکل دور ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کانگارہ مٹھی میں لینا اس وقت صبر کرنے والے کے لیے پچاس آدمیوں کے برابر عجر ہوگا یا ہم میں سے آپ نے فرمایا تم میں سے اسے امام بزدار نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے امام بزدار نے حدیث نمبر 12216 اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے تو حضرت حزیفہ کہتے ہیں میں نے عرس کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بی ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ممہ ذاکہ وہ ایسا کیوں کریں گے ایسا کیوں ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت فتنوں کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اور اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے مجمع الزوائد میں اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رحم کرے اور ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے یہ جو روایت ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے یہ جو روایت ہے آخری والی یہ حدیث نمبر 12231 مجمع الزوائد الجزء السابع یعنی ساتھ وہاں جزء ہے اس کا انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور روایتوں کے ساتھ اور کچھ اور تفصیلات کے ساتھ اگلے درس میں آپ سے بات ہوگی السلام علیکم ورحمت